السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک خاص نصیحت ان دس راتوں کے بارے میں سن لیجئے یہ دس راتوں میں ہر رات میں دس روپیہ صدقہ کر دیجئے کم سے کم تو ظاہری بات ہے کہ کوئی رات شب قدر ملی گی آپ کو تو جس رات میں آپ نے جو رات شب قدر ہوگی اور ہوگی ہوگی اس میں کوئی شک نہیں تیرہ سی سال تک دس روپیہ صدقہ کرنے کا اللہ ثواب لکھ دے گا ہر رات میں چار رکعت نفل پڑھ لیجئے تو ایک نیک رات تو ہوگی ہی تیرہ سی سال تک چار رکعت نفل پڑھنے کا اللہ ثواب ہمارے کھاتے میں لکھ دے گا کتنی بڑی چیز ہے یا نہیں اور ہر رات میں آدھا پارہ یا ایک پارہ پڑھ لیجئے یہ آخری عشر میں تو جو بھی لے لے تو قدر ٹچ کری گی اور ایک رات تو ہے ہی انشاءاللہ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں تو تیرہ سی سال تک ایک ایک پارہ پڑھنے کا اللہ عجر لکھ دے گا اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آج گل ہم سنتے سنتے سن ہو گئے ہیں سن سننی نہیں بنے سننی بنو اصل سننی بنو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے بنو یہ پیغام سب کو پہنچا دیجئے ہر رات میں دس ارپیہ صدقہ وہ رات ٹچ ہوگی تو تیرہ سی سال تک دس دس ارپیہ حساب لگا لو کتنا پہنچ جاتا ہے ماشاءاللہ آدھ آدھ پارہ پڑھ لو بھائی جو بھی عبادت کرو گے اگر آپ نے اس راتوں میں سو مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا ہر رات میں میں مثال دے رہا ہوں تو جو رات ٹچ ہوگی ہو تو تیرہ سی سال تک سو مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا اللہ ثواب دے گا یہ میں مختصر آپ کو سمجھا رہا ہوں اللہ تعالیٰ بس ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے میسیج فورورڈ کر دینا تو بہت آسان ہے لیکن عمل کرنا مشکل ہے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اسے فوراں آگے بھی دیئے سلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ